کلامِ مقدس ہمیں ہماری حیثیت بتا رہا ہے کہ ان حالات میں اپنے آپ کو فوراں سمجھیں کہ آپ کس مقام پر کھڑے ہیں آپ لکھا ہے خرص خرص جو کچھ سنایا گیا ہے حاصلِ کلام خرص ضرورت اس بات کی ہے خرص ارادہ یہ ہے خرص خدامند میں نمبر ون خدامند میں دوسری حالت اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو حلیلویہ پہلی بات خدامند میں اور پھر اس کی قدرت کے زور میں خدامند میں خدامند میں یہ خدامند یسو مسیح کی شخصیت میں ہونے کی اہمیت ہے یہاں کہ اس کی شخصیت اس کی ذات کو اس ذاتِ اقدس کو جانے اور اس میں ہونے کے مقام کو سمجھے آمین وہ کیسی ذات ہے وہ کیسی شخصیت ہے وہ کبھی حالات کے ساتھ کمپرومائز کرنے والا نہیں غرض خدامند میں اس میں جو کبھی بھی ناسازگار حالات کے ساتھ کمپرومائز کرنے والا جے طفان آگیا ہے تو وہ کمپرومائز کرنے والا نہیں کہ چلو پھر واپس چلیے اس نے کہہ دیا ہے سو کہہ دیا ہے آؤ پھر چلے نو کمپرومائز اسی میں اسی میں جو کمپرومائز کرنے والا نہیں ہے نہ دھمکیوں کے ساتھ نہ خوف کے ساتھ حیر عدیس نے دھمکی بھیجی بھیجی تھی کیا دھمکی بھیجی تھی عدیس نے دھمکی بھیجی تھی اس کو کہ یہ کام جو تُو کر رہا ہے یہ بند کر دے ہمارے پاس اختیار ہے ہاں ہاں یسو نے کہا مجھے کل آج اور پرس ہو کیا کرنا ہے یہ کام کرنے ہیں اور میں یہ کام کروں گا جاؤ جاؤ اس لومڑی سے اے یسو دی گل ساجے کیا کہہ دوں اس لومڑی سے یسو نے حیر عدیس کو دھمکی دینے والے کو ٹیرررسٹ کو ٹیرررسٹ تو لومڑی ہیں یہ تو باغل ہے جو باغل پانے جو ٹیرررسٹ کو شیر سمجھتے ہیں ہاں ٹیرررسٹ میں اپنے یسو کی بات کر رہا ہوں بھائی اس لیے اس میں اس میں مضبوط بننا ہے نا جو ٹیرررسٹ کو کہتے ہیں لومڑی ٹیرررسٹ کو کیا کہتے ہیں لومڑی اور خود کیا ہے وہ یہودہ کے قبیلے کا ببر ہے حالیلویہ خود وہ یہودہ کے قبیلے کا کیا ہے وہ ببر ہے آمین ہاں یہودہ کے قبیلے کا ببر اور ببر جو ہے وہ جانتا ہے کہ میں ببر ہوں تو باقی لومڑیاں نے میرے سامنے آمین وہ جانتا ہے جس کام کو میں آیا ہو اور جس کام کو میں نے کرنا ہے وہ میں نے کرنے ہی کرنا ہے حالیلویہ ہاں میں نے خدا کے نام اس کی قدرت کو ظاہر کرنا ہے بیماروں کو شفا دینا ہے روحوں کی نجات کا کام کرنا ہے حالیلویہ تو وہ یسو نے کیے 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 کے نہیں کیے ہاں وہ کیے اس کو دھمکیاں بھیجی گئی کہہ رو دیس تیرے بارے چیاندہ پہ ہے وہ کہتا ہے جائے اس لومڑی سے کیا دو اللہ ہالیلویہ بتانا یہ چاہتا ہوں غرص خدا مند میں اور اس کی حالات جو بھی ہیں لیکن آؤ اپنے یسو کی طرف پھر ہو یسو کی طرف غرص خدا مند میں ان حالات میں بہت ضروری ہے کہ آپ خدا کے کلام کی طرف متوجہ ہو ہمارے بچے جو ہیں وہ خوف زدہ ہو کر ڈرے ہوئے زندگی نہ گزارے خاندانوں میں غو کا سا عالم اور سکوت سا خوف کا یہ نہ چھایا رہے ہمارے گھروں میں وشف ہو جیسے مصر کے وقت قوم بن اسرائیل پہلے اپنے گھروں میں وہ برے کا خون لگا کر گیت گا رہے تھے ستائش کر رہے تھے اور باقی گھروں میں ماتم ہو رہے تھے آمین اور آج بھی ایسے ہی ہے یسو مسیح میں اپنے مقام کو سمجھیں غرض خدامن میں اور اس کی قدرت کے زور میں کیا بنو مضبوط بنو کیا بننا ہے یہ مضبوطی کہاں ملے گی ہمیں میری بہینے بیٹیاں نوجوان بچے یہ مضبوطی ہمیں کہاں ملے گی لکھا ہے کہ خدامن میں اور اس کی قدرت کے زور میں خدامن میں اس کی شخصیت قدرت کے زور میں اس کا کام ہے یہ یہ اس کا ورک ہے آمین یہ اس کا جلال ہے جو کچھ اس نے کیا ہے اور جب ہم اس سب کچھ کو دیکھتے اور ایمان لاتے ہیں تو پھر ہمارے اندر زور آتا ہے آمین آپ جو کچھ دیکھیں گے وہ کچھ آپ کو ملے گا وہ کچھ آپ کا حصہ بنے گا آپ کمزوریوں کو دیکھیں گے آپ کمزوریوں کا شکار ہوں گے لیکن قدرت قدرت یہ سایہ نبی کہتا ہے تم جو دور اور نزدیک ہو خدامن کی قدرت کا اقرار کرو اس کی قدرت کا اقرار کرو آمین غرض خدامن میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو آمین بھائی آشر آپ ادھر آئیں پر راشد آپ کس میں زور آور ہیں کس میں یہ روسترم آپ دیکھ رہے ہیں یہ سمجھیں کہ یہ ساری دنیا ہے خدا کی نگاہ کے سامنے یہ ساری دنیا ہے اور اس دنیا کے دونہ طرف صرف دو آدم ہیں خدا نے صرف دو آدم پیش کی ہیں یہ یاد رکھنا خدا نے تین آدم نہیں چار آدم نہیں ہتھتھے ٹیر لگے آدمی آدم مگر میں جو بتا رہا ہوں مکاشوہ ہے یہ خدا نے صرف دو آدم پیش کی ہیں ایک آدم جو مٹی سے لیا گیا اور دوسرا جو ہے وہ اس میں سے نکلا ہے اس کی ذات کا نقش ہے آمین اور وہ روح الکس کی قدرت سے ہے آمین اور ساری دنیا ان دو آدموں کے بیش میں ہے جو سچائی اور گہرائی ہے دو آدموں کے بیش میں ہم یہ سیکھ رہے ہیں خدا مند میں اور ایک اس کی ذات اس کی شخصیت میں ہونا اور دوسرا اس کی قدرت کے کام جو ہے جس سے موجزات ہوتے ہیں آمین قدرت میں تحفظ ملتا ہے آمین قدرت میں بھرکتے ہیں موجزات ہیں فتح ہے آمین سو یہ دو آدم ساری دنیا ساری قومیں سارے مذہب سارے عدیان سچائی ہے صرف دو آدموں کے بیچ جے باقی بیچوں بیچ کی ہے وہ ہوں 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 لیکن سچ جو ہے بائبل مقدس کے مطابق وہ پوری دنیا دو آدموں کے بیچ میں ہے ایک ایک کے بعد ساری دنیا جو ہے جلال سے محروم ہوئی اور زندگی سے اور دوسرا جس کے لئے رومیو ساتھوہ باب اس کی چوتھی آیت میں لکھا ہے اس دوسرے کے ہو جاؤ تیسری کوئی بات نہیں ہے چوتھے کی کوئی بات نہیں ہے